اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے پاکستان کے مطلع کے ایک اپ ڈیٹ ہے جی چھوٹی سی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے ادھر ہیں کوئی بھی فیملی میمبر اور آپ نے ان کا جو ہے پاسپرٹ اگرہ بنانا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ والدہ بھی آئے ساتھ اور والدہ صاحب بھی ہیں یا پھر کہہ کے دونوں کے اریجنل آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ پرزنٹ ہونا ضروری ہیں بچے کا پاسپرٹ رینیو کروانا ہے وہ ادھر ہیں اور کہتے ہیں جی کہ والدہ بھی ساتھ ہیں باقی بچے بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن جی فوٹو کاپی بھی دیا دیا آئی ڈی کارڈ نہیں جی اریجنل چاہیے آئی ڈی کارڈ یا والد بھی ساتھ ہوں ادھر یا ان کا اریجنل آئی ڈی کارڈ ہوگا تو پاسپرٹ رینیو ہوگا کچھ کیسز تھے ایک تو دنان سمی کی بچی کا مسئلہ تھا وہ اور بھی بہت سارے مسئلے ہم چاہتے ہیں لوگوں کی طلاق ہو جاتی ہے اور ایک بندہ جو ہے والد یا والدہ بچوں کے پاسپرٹ بنا کے یا کچھ بھی ڈاکومنٹس تیار کر کے کوئی بھی کاروے ڈال سکتے ہیں اس طرح کے بہت سارا واقعات ہوئے لوگ بچوں کو دوسرے ملک لے جاتے ہیں حالانکہ کوئی ان کا فیصلہ نہیں ہوتا بچے کس کے ساتھ رہیں گے ٹھیک ہے جی سو اس طرح کے اور بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہوں گے تو پاکستان گورنمنٹ جی انہوں نے یہ قانون پچھلے کچھ منہوں سے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے چونکہ ابھی بہت سارے لوگ اس کے اوپر کمپلین کر رہے ہیں تو میں نے سوچا آپ سے تھوڑی سی گفتگو شیئر کر دیتے ہیں باقی امجدوا اس کے جوہ نہ ملیں گے اور ان کی زبانی جو ان کا کیس تھا بچے کے پاسپرٹ رینیول کا ٹھیک ہے جی کہتے جی آپ کچھ بھی ہے وہ کہتے جی ویڈیو کال کر لیں باقی سب کچھ ہے ڈاکومنٹس ہیں نکاہ نامہ ہے آرچیز اکی ہے والدہ ساتھ ہیں باقی بچے ادھر ہیں نہیں جی والد کا اوریجن کارڈ ہوگا تو ہی پاسپرٹ کا پاسپرٹ بننا ہے بیگم کا بننا ہے ان کے ساتھ بھی یہی سین ہے کہ یہاں تک گجر صاحب آ پان یا پھر کیا کہ ان کے اوریجنل جو ہے آئی ڈی کارڈیا وہ ہونا چاہیے سو اس کے مطلق جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ کے اگر آپ اور آئی ڈی ویزرڈ کر رہے ہیں تو اپنی فیملی کا ڈاکومنٹس تیار کر لیں تاکہ فیچر میں اگر آپ نے ان کو ٹریول کروانا ہے تو کہ مسئلہ مسائل نہ ہو پاسپرٹ بنانے میں آئی ڈی ویڈا بنانے میں ٹھ شیئر کریں گے نزاک اللہ اللہ حافظ